پردیش سرکار کے تمام پریاسوں کے باوجود ہریانہ میں عوید کلونی وکشت ہونے کا جو کھیل ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ جس طرح سے کرشی یوگے بھومی پر لگاتار نرمان بڑھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا سوال ہے کہ آخر عوید کلونیوں پر سکنجا کب کسا جائے گا عوید کلونیاں کس طرح سے وکشت ہوتی ہیں کس طرح سے ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے کس طرح سے پلوٹ بیچے جاتے ہیں یہ سب ہم آپ کو اس ریپورٹ کے مادیم سے بتائیں گے کہ کس طرح سے ہریانہ میں عوید کلونی کاٹنے کا سلسلہ چل رہا ہے اب یہ جمین دیکھ لیجئے یہاں یہ ساتھ لگتے کھیت ہیں اور یہاں پر بھی دو مہینے پہلے فصل کھڑی تھی لیکن اب یہاں اس جمین پر اس کھیت سے لگتی ہوئی اس کھیت کی بھومی پر پلوٹنگ ہو چکی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے نیو کا کام یہاں پر ہو چکا ہے پلوٹ کاٹے جا چکے ہیں گلیوں کی جو راستے ہیں سڑکے ہیں وہ چھوڑ دیے گئے ہیں اور اس طرح سے پلوٹنگ جو ہے یہاں گھرونڈا میں پنوڑی روڈ پر قریب تین سے چار اکڑ بھومی پر اب تک ہو چکی ہے اور اب ان کی سیل بھی ہو چکی ہے کیونکہ جس طرح سے نقصے میں ہی جمین کو بیش دیا جاتا ہے پلوٹنگ کے جریعے اور یہ اس کی بکری بھی ہو چکی ہے اور اب اس پہ دیرے دیرے جو ہے نرمان کاریہ جو ہے وہ شروع ہوگا ابھی پہلے جو نیو کا کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ سرکاری بھی بھاگیا کچھ ایکشن لیں گے پہلے نیو کا کام کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں گلیاں بنیں گی پھر مکان بنیں گے تو یہ سلسلے والد طریقے سے یہ سب کام چلتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تین سے چار اکڑ بھومی ہے جو پہلے یہاں پر کھیتی ہوتی تھی لیکن اب اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے عوید کلونیوں میں یہاں پلوٹنگ ہو چکی ہے پلوٹوں کو بیچا جا چکا ہے لیکن بات کریں ڈی ٹی پی بھی بھاگ کی یا نگر پالی کا کی وہ کہاں پر ہے جن کے اوپر یہ ذمہ واری سرکار نے دی ہے کہ اس طرح کی عوید کلونیوں کو پنپنے سے روکا جاسکے اب یہ جو پلوٹنگ ہوئی ہے یہ نیو یہاں پر بھری گئی ہے یہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے لیکن ڈی ٹی بھی بھاگ کی بات کریں یا نگر پالی کا کی بات کریں ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا جب یہاں پر مکان بن جائیں گے اس کے بعد کہیں گے کہ یہ عوید کلونی ہے لیکن ابھی یہاں روکنے کے کوئی پریاس نہیں ہے یہ سیدھے روپ سے ہے کہ یہ سب جو کھیل چلتا ہے وید کلونی کاٹنے کا اور بیچنے کا کہیں نہ کہیں ساٹھ کانٹ سے چلتا ہے ڈی ٹی پی بھاگ کئی بار گھرونڈا میں آ چکا ہے ایک ہی کلونی میں تین سے چار بار کاروائی بھی کی گئی ہے لیکن یہ کلونیاں کیوں انداز کر دی گئی ہیں کیوں ان پر سرکشن ہیں کیوں ان پر ریایت برتی جاری ہے ڈی ٹی پی بھاگ کی طرف سے یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ جہاں پر ابھی صرف مٹی ڈالنے کا کام ہوا ہے وہاں پر ڈی ٹی پی بھاگ ایک مہینے کے اندر تین بار جیسی بھی مشین لے کر پہنچا ہے لیکن یہاں جہاں پلوٹنگ ہو چکی ہے جہاں نیو کا کام ہو چکا ہے وہاں پر ڈی ٹی پی بھاگ ایک بار بھی نہیں آیا تو اسے میں سوال جو ہے عدیکاریوں کی منشاہ پر اٹھتے ہیں کیا یہ جو کھیل چل رہا ہے یہ سنگرکشن ہے ان کا یا کسی طرح کی ساڑھ گھاٹ ہے یا میلی بھگت ہے کہ اس طرح کی عوید کلونیاں جو کاٹی جا رہی ہیں کھیت میں کاٹی گئی ہیں کرسی جو گہ بھومی پر کاٹی گئی ہیں ان کو روکنے کے لیے ویبھاگ پریاس کیوں نہیں کرتا کیونکہ یہ گھرونڈا کی ایسی پہلی کلونی نہیں ہے جائز طرح سے کام چل رہا ہے اس سے پہلے اور بھی کئی کلونی ہے لیکن ویبھاگ کے عدیکاری لگاتار ایک ہی کلونی پر ٹارگٹ کرتے ہیں جو شہر کے ریلوے لائن کے دوسری طرف ہے لیکن یہاں جو یہ پنوڑی روڈ سے لگتی زمین ہے یہاں پر کئی شکایتیں ہو چکے ہیں یہاں کے لوگوں کے طرف سے اس کے باوجود بھی یہاں کوئی بھی ایکشن ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا ہے اور یہ جو ہے ایک اچھی قیمت پر یہاں پر پلوٹ جو ہیں بیچے گئے ہیں لوگوں کو ایسے میں جو لوگ جب یہاں مکان بنانے کے لیے آئیں گے تب بھی بھاگ جاگروک ہوگا تب ان کے نیرمان کو گیرا جائے گا اور سیدھا لوگوں کا نقصان ہوگا اللہ کی کلونائزر کا یا پروپورٹی ڈیلرو کا جو یہاں سے پلوٹ بیچنے پر لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اب تین سے چار پلوٹوں میں جو نیو کا کام جو ہے ہو چکا ہے یہ ابھی تک کوئی اس پر روک ٹوک نہیں ہے کہ کون یہ وید کلونی کاٹ رہا ہے جمین مالک کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے جو جمین بیچ رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں ہے اور یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے اس طرف بھی ایک جو نشانی وہ لگائی گئی ہے ہیٹو کے جریئے کہ کون ک ہم سے پلوٹ ہیں وہ نشانی جو ہے بھی ٹیمپریری لگائی گئی ہے اور کچھ سبے بعد یہاں یہ پکینی جو ہے کی جائے گی اس کے بعد مکان کا دکان کا نرمان جو ہے یہاں پر کیا جائے گا اور اس کے بعد دباؤ ڈالا جائے گا کہ یہ نگر پالی کا اس کو وید کرے یہاں پر جو مول بودھ سویدائیں ہیں وہ دیں لیکن جو کلونائزر ہیں جو بھومی مالک ہیں وہ اس جمین کو بیچ کر جو ہے چلتے بنتے ہیں اور جمیواری جو پڑتی ہے اور سرکار کے اوپر پڑتی ہے کہ یہا جو لوگ مکان بنا رہے ہیں بنانا چاہتے ہیں ان کو مول بودھ سویدائیں کس طرح ملیں گی لیکن فائدہ جو ہے وہ کلونائزر کی جیم میں جا رہا ہے اور اس کا سیدھا نقصان جو سرکار کو رہا ہے کیونکہ اس طرح کی عوید کلونی پنپنے سے راجس کا جو موٹا نقصان ہے وہ کوئی نہ کوئی ہوگا اور ایک اور عوید کلونی اس طرح سے گھرونڈا کے پنونی روڈ پر اب بکسٹ کی جاری ہے اب دیکھنے والی بات یہی ہوگی کیا نگر پالی کا کے حدیقاری کیا ڈی ٹی پی بھی بھاگ کیا دیکھاری کیا اس کلونی کے خلاف ایکشن لیں گے کیا یہاں پر بھی پرساسن کا پیلا پنجا چلے گا وہ دیکھنے والی بات ہوگی کرنال سے مہندر سنگھ یونیڈی شریعانہ